پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں دراصل دیو بند نگرپالکہ کے بھاجپا سباسد اور شگر ملکے ٹھیکے دار دھارہ سنگھ کی 23 اکٹوبر 2019 کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی دیو بند کوتوالی پولیس نے بھاجپا نیتا کی ہتیا میں گاؤں پتھورا نواسی سگے بھائیوں کورپال اور رویندر کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا قریب دو مہینے پہلے ہی زمانت پر دونوں جیل سے چھوٹے تھے دونوں ہتھیا روپی بھائی اسی ہتھیا کانڈ میں تاریخ پر دیو بند کوٹ جا رہے تھے اور اسی دوران کارسوار یوکو نے دونوں بھائیوں پر گولیوں سے حملہ کر دیا جس میں ایک بھائی گھال ہو گیا اور ایک نے خیت میں بھاگ کر اپنی جان بچائے فیلال پولیس ماملے کی جانش میں جوٹی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب ایک کبھی پیسنٹ آیا گولی لگا کیا ماملہ جی ایک مریض آئے تھا بھی اس کو رائٹ سائیڈ میں نیچے پیٹ کی طرف گولی لگی ہوئی تھی اور ویسے تو ٹھیک تھا گولی اندر رہے بیسے گولی کا جانے کا بھی نیشان ہے اور باہر نکلنے کا بھی نیشان اس میں ہے پر اس کو باقی ہم نے ایکزیمنیشن کے لیے ایکزیمنیشن کے لیے متفرنہ کا ریفر کر دیا ہے اس نے پرسے لے گا اندر کچھ چھرے ورے اگر ہوں گے تو کون تا کہاں کا رہنے والا تھا مطرہ ویلیج کا ہے مطرہ ویلیج کا رہنے والا ہے یہ ایک معاملہ جانکاری میں آیا ہے چرتھاول کے گرام مطرہ کے رہنے والے ہیں ایک کمارپال جن کو گولی مارنے کا معاملہ سنگیان میں آیا ہے اور انہوں نے وہ اور ان کے بھائی رویندر دونوں لوگ جا رہے تھے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے سکورپیو سے آئے اور انہوں نے جو ان کو گولی مار دی ان کو گھائل آوستہ میں ان کا اپچار چل رہا ہے لیکن ابھی یہ جانکاری میں آیا ہے کہ کچھ دن پہلے 12 اکٹوبر کو ہی ایک ہتیا ہوئی تھی بی جے پی نیتا کی ہتیا ہوئی تھی وہ سبا ستھے چرد اس میں دیوبندھانا چھتر کے ان کی ہتیا میں دونوں بھائی جیل گئے تھے اور ابھی بھگت 10 اکٹوبر کو یہ لوگ جیل سے چھوٹے ہیں اور ان کی طرف سے جو بھی تحریر آئے گی اس کو ہم لوگ درج کر کے ابھی یہ جانس ہم لوگ نے شروع کر دی ہے